ہلو فرینڈ اسلام علیکم تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تھیری ڈی آئی وائی تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھئے گا چینل پر کوئی نیو ہے تو اس کو سبکرائب کرنا مت بھولئے گا لائک کرئے گا شیئر این کمنٹ ضرور کرئے گا کوئی بھی ڈی آئی وائی ذرا بھی آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کرئے گا تو یہاں پر ہم نے دیکھے دو اسٹک ہمارے پاس تھی جو ویسٹ پڑی ہوتی اسے ہم نے آئیل پرینٹ سے اچھے سے کر دیا ہے کیونکہ ہمیں سوائل میس پر ڈالنا تھا تو جو ہے یہ ایک دم بھی سڑے گلے گی نہیں کچھ نہیں ہوگا اس کو آئیل پرینٹ یہاں پر ہے پھر اس کے بعد جب ہمیں پھر سے کچھ لگے گا تو دوبارہ بھی ہم اسے ریوز کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے فیوی بان لیا ہے سوری لیا ہوا ہے یہاں پر گلو تو یہ دیکھیں اس کو دونوں کو ایک ہارڈ ہوتا ہے ایک سافٹ ہوتا ہے دونوں کو مکس کر کے یہاں پر ہمیں ملا لینا ہے اچھے سے دونوں کو ہاف ہاف ہی ہم نے لیا ہے بہت تھوڑے سے میں یہ سٹک ہو جائے گا تو یہاں پر دیکھیں وڈ پر ہی بہت اچھے سے چل جاتا ہے تو یہاں پر ہم نے تھوڑا تھوڑا اس پر لگا دیا ہے تھوڑا دونوں سٹک پر ہی لگا دیا ہے اور اس کے بعد جو ہم نے یہ پینٹ کری ہوئی تھی اپنی یہ تو اس کو بھی یہاں پر رکھ دیں گے یہ آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹے میں بہت تیزی سے ہارڈ ہو جاتا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ ہمارا بہت اچھے سے ہو گیا ہے اور اسے ہمیں تچ نہیں کرنا ہے اچھے سے ہی ہو جائے یہ بھی دیکھیں ہم نے بنایا تھا تو بہت ایزی وے میں یہ بھی بنا تھا اس کا ویڈیو بھی پڑا ہوا ہے تو آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں اس کے پہلے جو بھی جو میں نے ڈالا تھا تو اس کے ساتھ ایک جو ہے فلاور پاڈ بھی بنایا ہے وہ بھی بہت ایزی وے میں فیر وے میں بناتا ہے یہاں پر دیکھیں ماس روز تو پیاری بنایا ہے تو یہ بھی بہت ایزی وے میں بنی ہے آسانی سے ویس سے ہی ہماری بنی ہے کچھ بھی ہمیں نہیں لگانا تھوڑی سی بس دماغ اور جو ہے کلر کرنا ہے تو بس اس میں ہو جائے گا یہاں پر دیکھیں ہمارا ری یوز ہی ہم اس کو کر رہے ہیں تو یہ پلاسٹی کا کنٹینر آئل پینٹ ہم نے یلو کلر کے لیا ہے کیونکہ یہ سب سن لائٹ کے پلانٹ ہیں تو ان پر آئل پینٹ بہت اچھے سے چلتا ہے اور کئی سالوں تک چلتا ہے اس کے پہلے جو لگا ہوا تھے پینٹ وہ بھی دو سال تک چلا اور اس کے بعد یہ دیکھیں ہمارے پاس بوٹل دی اس کو ہم نے تھوڑے سے ہولز بنا دیے اپنے گرم کر کے کسی بھی پیشکس وغیرہ سے کر سکتے ہیں تو یہاں پر اب کچھ بھی نہیں کرنا بس ہی زیوے میں اسے تھوڑا سا پریس کر کے رکھ دینا ہے سوال ڈالنا ہے اور اچھے سے تھوڑا سا پریس کر دینا تاکہ یہ بوٹل ہماری گرینی اس کے بعد اس میں جتنے بھی کٹیں آپ کو جتنے بھی کلر سے آپ کے پاس ہوں اور تھوڑا سا اس بات کیا دیا نکنا ہے کہ پڑے بڑی بڑی برانچے لیں گے تو بہت تیزی سی یہ کور ہو جائے گی اور ایک سے ڈیڑھے انچ اندر ضرور جانا چاہیے تو پہلے ہم نے تھوڑی سی سوال ڈال لی اچھے سے اور تین سے چار انچ ہم نے جگہ چھوڑی ہے کہ روٹ بنانے کے لیے تو اس بات کا بھی دھیان نکھیں تو بہت اچھے سے پلانٹس چلتے ہیں اور یہاں پر ہم تھوڑا تھوڑا ڈالتے جا رہے ہیں اور اس کو پریس کر رہے ہیں تو اس طرح سے دیکھیں یہ ہمارا بھرتا جا رہا ہے تو اوپر بھی ہم نے دو سے تین انج کا چھوڑ دیا ہے کیونکہ اوپر ٹاپ پر بھی ہمیں لگانا ہے اس کے بعد اس پر سے سوال ڈالنا سوال بہت ہلکی رکھے گا یہاں پر سوال مکسٹر بہت ہی ہلکا ہم نے رکھا ہے ورمی کا پوشٹ اور گارڈن سوال اس میں لی ہوئی ہے ہم نے تھوڑی سی سینڈ ڈالا ہوا ہے اور جائپتی کا سکھا کر دھو کر ہم نے وہ ڈالی ہوئی ہے تو اسے فلاورنگ بہت اچھی ہوگی اور سوال بھی ہماری بہت ہلکی اچھی رہے گی تو اس طرح سے ہم نے اس کو تیار کر لیا ہے اس میں شاورنگ کر دیں گے تین سے چار دن پس اسے شیلڈ میں رکھنا ہے کچھ نہیں کرنا ہے بہت ہی اچھے سے ایک ہفتے میں پورا ہمارا پوڈ بھی بھر جائے گا اور بڑی بڑی برانچ کا فائدہ یہ ہے کہ بہت اچھے سے اس میں بڑس بنی ہوئی ہے فلاورنگ بھی سٹارٹ ہو جائے گی ترنت ہی اور اچھے سے یہ ہو جائے گی تو یہاں پر دیکھئے ایک ہفتے کے اندر کا بھی ہوا ہے تو یہاں پر ساری جو ہے فلاور کھل بھی گئے اور کچھ نہیں کھلے ہیں تو جو اور بھی کلر ہیں وہ بھی دیرے دیرے کھل جائیں گے اچھی خاصی یہ بھر گئی ہوئی ہے اور یہ تھرڈ ہمارا دی آئی بھائی ہے تو یہاں پر جو رفزے کی بوٹل ہوتی ہے اس کو ہم نے لیا ہوگا ہے اسے بھی ہم نے یلو کلر سے ہی جو ہے پینٹ کر رہے ہیں آئل پینٹ تو یہاں پر دیکھئے گریش جو ہے ہم نے دو نمبر کے لیا ہے کوئی بھی لے لیجئے تو اس سے جو ہے بہت آسانی سے ہو جاتا ہے بس یہ ہوتا ہے کہ اوڈ نائٹ ضرور چھوڑنا پڑتا ہے شام میں کر رہے ہیں تو صبح میں ہو جائے گا صبح کریں گے تو یہ رات تک اپنے آپی جو پھر ہو جاتا ہے تو یہاں پر شام کو ہم کر رہے ہیں تو مورننگ تک یہ پورا اچھے سے ہو جائے گا ایک کوٹ میں اچھے سے کلر آ جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ اس پر دوبارہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے وائٹ کلر نہیں لگایا ہے کسی طرح کبھی تو یہاں پر دیکھیں بہت اچھے سے ہمارا ہو گیا ہے تھوڑا سا ہمیں دوبارہ ڈبل کوٹ کرنا پڑا لیکن وہ بہت کم لگتا ہے تو یہاں پر ہم نے ایک ڈکن لیا ہوا ہے یہ کیپ ہے کلر کا ایکریلی کلر کا اس سے تو آئیس بنائی ہے اور یہاں پر تھوڑا سا ہم کٹ کر رہے ہیں تو ایک پلانٹر بنا رہے ہیں تو اسے کسی بھی طرح بول سکتے ہیں جیسے کہ کیٹ پلانٹر بھی بول سکتے ہیں اور یہاں پر ہم تین بنائیں گے تین نے وٹل کیا ہے تو ایک ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو یہاں پر بہت ایزی وے میں آسانی سے دیکھیں اس سے نشان لگا لیں تو اسی تھوڑا سا آئیل پرنٹ جیسے لیپ بھی کرتا ہے تو مارکر پرمنٹ ہوتا ہے اسی سے ہم نے نشان لگایا ہوا ہے تو اوپر ہم نے یہ بنایا ہے اور یہاں پر آئیس بنا دی ہے بہت ایزی وے میں بن جاتا ہے اور یہ بھی ریڈ کلر کا مارکر ہے تو اس سے جو ہے ہم لیپ اگرہا تھوڑے سے بڑے بڑے سے بنا دیں گے تو یہ دیکھیں تھوڑا سا اینگری ٹائپ کا لگ رہا ہے تو اس طرح سے یہاں پر اسے ہم ریڈ سے یہ جو ہے کور کر دیں گے یہ پرمنٹ ہے یہ اترتا نہیں ہے دو نہیں پرمنٹ مارکر ہیں گے ایک موٹا ہے اور ایک ہی پتلا ہے تو اس طرح سے دیکھیں ہم نے لیپ بھی اس کے کور کر دیے ہیں اور تھوڑا سا سائیڈ ریڈ سے بھی آپ اسے کمپلیٹ کر دیے اس طرح سے بہت سارے پلانٹرس بنا سکتے ہیں اسے ہینگ بھی کرنا چاہیں تو ہینگ بھی کر سکتے ہیں اور ہول کرنا بہت ضروری ہے پوٹ میں تو اس بات کا دھیان نہ کیے کہ یہاں پر یہ دیکھیں ہم نے تھوڑے سے یہاں پر بنا دیئے ہیں تو اس طرح سے دیکھیں یہاں پر اسے ایسے اچھے سے فیل کرنا ہے پس اس میں ہی بس تھوڑا ٹائم لگے گا باقی کچھ نہیں کرنا بس ایک پرینٹ کر دیجئے اگلے دن بس رات بھر میں یہ سک جائے آپ کا تو مارننگ میں یہ کر دیجئے تو یہاں پر دیکھیں ہم نے تین کمپلیٹ کیا ہوا ہے اچھے سے سب ڈرائی ہو گئے ہیں اور ہول بھی ہم نے بنا لیا ہے اندر بھی بوٹم میں اور اوپر سائٹ سے دو طرف ہم نے ہول رکھا ہوا تاکہ اسے ہینگ بھی کرنا ہو تو ہینگ بھی کر سکتے ہیں بڑی ایزیوے میں اور کہیں پر رکھنا بھی ہو تو آپ کسی اچھی جگہ پر رکھ بھی سکتے ہیں اور نہیں تو وال پر اچھے سے ہینگ کر کے اسے رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ہاں نہ کرتے ہوئی یہ پلانٹر بن گئے ہیں تینوں ایک جیراف کا شیپ دیا ہے کیٹ کے دیا ہے تو اس طرح سے تینوں ہم نے کیا سوائل ہم نے بہت ہلکی اچھی رکھی ہے جیسے میں نے بھی بتایا تھوڑی سے اونین پیل ہم نے ضرور ڈالے ایک شیل بھی ڈال دیا بہت اچھے سے دیکمپوزٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ بڑی بڑی پرس لین ہم ساری لے رہے ہیں چار کلر کی ہمارے پاس ہے تو جتنے بھی کلر سے آپ کے پاس ہوں تو اس کو بھی لگا سکتے ہیں ایک ہے تو ایک بھی لگا دیجئے تو بڑی بڑی برانچ لیں گے تو یہ بھی بہت جلدی سے فلاورنگ پہ آجیے شام کا ٹائم ہے تو یہ سارے فلاور مر جا گئے ہیں تو یہاں پر دیکھیں اس طرح سے ہمیں ساروں کو اندر رکھ لینا ہے اور ہم اوپر سے پھر اس کے اندر لگا دیں گے اور پھر سوائل ہم اوپر سے اور ڈال دیں گے اس کے اندر تھوڑی سی ایک سے دو انچے جگہ ضرور چھوڑیے گا سوائل کو اوپر سے ڈالنے کے لیے وارٹرنگ کے لیے بھی کم سے کم تھوڑی سی جگہ بچنی چاہیے کافی بڑی بوٹل ہوتی ہے تو بہت اچھے سوائل بہت زیادہ آئی ہے بہت اچھے سے پلانٹ بھی چلے گا اور کافی گروہ ہوگا یہاں پر ہم نے دبل دھاگے مضبوط دھاگے سے باندھا ہوا ہے تو اس کو ہنگ کر دیا ہے اس طرح سے دیکھیں ہانہ کرتا ہوئی یہ پلانٹر بہت اچھا لگ رہا ہے تو اس طرح سے بنا سکتے ہیں آپ کو کسی پر چیز پر اوپر وال کے پر رکھنا بھی چاہتے ہیں تو ٹیلیس پر رکھ سکتے ہیں مہت آسانی سے ہمیں دی ویڈیو پسند